دوستو آپ کو میں نے اسلاح الدین یوبی سے متعلق اپنی پچھلی کچھ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ جس حساب سے اس سیریز کی شروعات ہوئی ہے اس حساب سے لگ رہا تھا کہ یہ سیریز اپنی مثال آپ قائم کرے گی اور بالکل ایسا ہی ہوا آج ہر دوسرا نہیں تو تیسرا شخص اسی سیریز کے بارے میں بات کرتا ہوا نظر آتا ہے دوستو اس سیریز میں ارترالغازی سیریز کے بہت ہی فیمس اداکار بھی بڑی تعداد میں کاسٹ کیے گئے ہیں کون کون سے ہیں اور آخر کیوں ان کو دوبارہ سے کاسٹ کیا گیا حالانکہ وہ پہلے ہی ایک بڑی سیریز میں کام کر چکے تھے دوستو سب کچھ آپ کو بتاؤں گا لیکن ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو آپ کو معلوم ہوگا کہ ارترالغازی سیریز اور دیگر ترکیس سیریز صرف اسی لیے اتنی کامیاب ہوئی ہیں کیونکہ ان میں بغیر کسی غلطی کے اداکاروں نے کام کیا اور اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیا اسی لیے تو آج بھی لوگ ان کے اداکاری کے قصے سناتے ہیں تو دوستو صلاح الدین ایوبی سیریز میں بہت سارے اداکار ایسے ہیں جو کہ ہمیں پہلے ہی ارترالغازی ڈرامے میں دکھائے جا چکے ہیں یعنی اس کا لیڈ رول یعنی صلاح الدین کا رول جو شخص نبا رہا ہے وہ ارترالغازی کے دوسرے سیزن میں ہمیں تو تک ان کے روپ میں نظر آیا اور اس کی اتنی بہترین اداکاری ارترالغازی میں تھی کہ دوسرے سیزن میں ارترال کے بعد اسی کا انداز سب کو اچھا لگتا تھا دوستو اس کے علاوہ آپ سب کا فیورٹ لیکن سلجوگ سلطنت کا غدار کردوغلو کی اگر ہم بات کریں تو کردوغلو بھی صلاح الدین یوبی میں آپ کو بار بار نظر آئے گا دوستو کردوغلو سلمان شاہ کا بھائی ہوتا ہے لیکن سلیبیوں سے ملا ہوتا ہے اور ہر اس چال میں ملوث ہوتا ہے جو کہ کائی قبیلوں کے خلاف رچائی جاتی ہے بہرحال جو بھی ہو اس شخص کی اداکاری ارترالغازی سیریز میں کمال کی تھی اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں ارترالغازی کے اس بھائی کی جو کہ بجپن سے بچھرا ہوتا ہے اور جوانی میں جا کے ملتا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں سنگورتکین کی دوستو اس کریکٹر کو بھی آپ نور الدین زنگی کے محل اور صلاح الدین کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے ارترالغازی سیریز میں دوسری سیزن کے بعد نمائی اداکار رہا اور پھر ایک لمبے عرصے تک ہمیں یہ رول یعنی سنگورتکین نظر آتا رہا اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں الباستی کی جی ہاں دوستو یہ جو شخص آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ ارترالغازی سیریز کے پانچویں سیزن میں تھا جو کہ منگولوں سے ملا ہوتا ہے اور ارترالغازی کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر لیتا ہے اور کئی بار ارترالغازی کو مارنے کی کوشش بھی کرتا ہے دوستو یہ بھی آپ کو صلاح الدین کے بہت قریب نظر آئے گا بلکہ کہانی کے مطابق تو یہ صلاح الدین کا حقیقی بھائی ہوتا ہے اس کے بعد دوستو ہم بات کرتے ہیں ارترالغازی سیریز میں موجود ایک ایسے کردار کی جس کی اس وقت بہت زیادہ اہمیت تھی جس کے اشاروں پر نویان جنگے کرتا اور پھر ہر جگہ خون ریزی کرتا میں بات کر رہا ہوں منگولوں کے بڑے اکتائی خان کی جی ہاں دوستو یہ جو اکتائی خان کے کریکٹر میں موجود شخص آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی آپ کو صلاح الدین یوبی کے چچا کے روپ میں آپ کو اس سیریز میں بھی نظر آئے گا اور لگ یوں رہا ہے کہ یہ کریکٹر اس سیریز میں بہت آگے تک چلے گا اور دوستو یہ ایک ایسا چچا ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ ہی صلاح الدین یوبی کے فیصلوں کی مخالفت کرتا ہوا نظر آتا ہے اس کے بعد دوستو آپ سب کا انتہائی فیورٹ اور موسٹ سٹائلش نویان کی اگر بات کریں تو خبریں گردش میں ہیں کہ اس کو کوئی پاورفل کردار دیا جائے گا اس سیریز کے لیے کیونکہ دوستو صلاح الدین ڈرامی کی ابھی بالکل شروعات ہے اس میں بہت سارے کریکٹرز کو آپ لوگ دیکھو گے جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہوں گے اور جن کا مقابلہ صلاح الدین یوبی کے ساتھ وقت پر ہوتا رہے گا اور این ممکن ہے کہ اس میں نویان بھی شامل ہو بہرحال دوستو فیلال جہی تھے وہ کریکٹرز جو کہ ارترالغازی سیریز میں بھی آپ کو نظر آئے تھے اب بات کرتے ہیں کہ آخر ان کو اس سیریز میں کیوں رکھا گیا کیا ترکی میں اور ادکار ختم ہو گئے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان ادکاروں کو پہلے سے تجربہ ہے سیریز میں کام کرنے کا اس کریکٹر جیسا بیہیو کرنے کا تو ان سب کو پہلے سیزن میں رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو سب نے چہرے دیکھی ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے آڈینس کو کیچ کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے سیزن کے بعد پھر آپ کو شاید نئے ادکار دیکھنے کو بھی ملے لیکن دوستو سب سے بڑی بات ہوتی ہے اچھی ادکاری اور اچھا کام اسی سے ہر ادکار پہچانا جاتا ہے آج تک لیے اتنے ہی ان سب میں آپ کا فیورٹ کریکٹر کون سے ہے اور اس کے علاوہ آپ کس ادکار کو اس سیریز میں دیکھنا چاہتے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ